اسلام علیکم میرا نام ہے جویری عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج کی ویڈیو میں ہم نیوکلیو ونٹر کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں ہم جانیں گے کہ نیوکلیو ونٹر کیا ہے اس کی ممکنہ وجوہات کون کونسی ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ مستقبل میں نیوکلیو ونٹر کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے محول پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور زمین پر موجود زندگی کی بقا کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں نیوکلیو ونٹر دراصل نیوکلیو جنگ کسی بہت بڑے ایسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے یا بہت سے آتش وشاں پہاڑوں کے ایک ساتھ پھٹنے کے بعد ایک ایسے موسم کا آغاز ہے جس میں زمین پر مکمل اندھیرہ چھا جائے گا اور زمین کا درجہ حرارت بتدریج کم ہوتا چلا جائے گا اس اندھیرے اور کم ہوتے درجہ حرارت کی وجہ نیوکلیو بموں کے پھٹنے ایسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے یا آتش وشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے ایٹمسفیر میں پھیرنے والا دھواں اور گردوں غبار ہے جو سورج سے آنے والی روشنی کو زمین تک نہیں پہنچنے دے گا نتیجتین زمین کا درجہ حرارت کم ہوتا چلا جائے گا اور پورا سیارہ کئی مہینوں یا سالوں تک شدید سردی کی لپیٹ میں آ جائے گا نیوکلیو ونٹر کی صورت پر زمین کا درجہ حرارت اس حد تک گر جائے گا کہ اس پر کسی بھی قسم کی خوراک کی پیداوار حاصل کر پانا ممکن نہیں رہے گا جسے زمین کو بہت بڑی کہت سالی کا سامنا ہوگا اور نتیجتاً وہ لوگ جو نیوکلیو اٹیک ایسٹرائیڈز کے ٹکرانے یا آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کے ابتدائی مراحل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے وہ بھوک سے مر جائیں گے بہت سے سائنسانوں کے مطابق اگر نیوکلیو وار ہوتی ہے تو نیوکلیو ونٹر انسانیت کے خاتمے کی وجہ بن سکتا ہے جیسا کہ اس سے قبل بیان ہو چکا کہ ہر وہ بڑا ایونٹ جو اٹماسفیر میں بہت زیادہ مقدار میں ملبے گیس گردو غبار اور مادہ کو بکھیڑنے کا باعث بنتا ہے نیوکلیو ونٹر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ بہت سارے آتش فشاں پہاڑوں کا ایک ہی وقت میں پھٹ جانا یا کسی بہت بڑے ایسٹروائیڈ یا کومٹ کا زمین سے ٹکرانا وغیرہ اس وقت دنیا بھر میں نو ایسے ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان ممالک کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں کی کل تعداد تیرہ ہزار کے قریب ہے جو انوارمنٹل سائنس دانوں کے لیے پریشانی کا باعث کیونکہ اگر یہ ممالک ان میں سے محض سو اٹومک بموں کو ایک دوسرے پر گرا دے اور یہ نیوکلیو حملوں میں ایک دوسرے کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا جائے تو نیوکلیو ونٹر کا آغاز ہو جائے گا نیوکلیو ونٹر کا نظریہ سب سے پہلے ایک مشہور ماہر فلکیات کیرل سیگن کی طرف سے سن 1983 میں پیش کیا گیا اس نظریہ پر یو ایس نیشنل اکیڈمی آف سائنس دی یو ایس آفیس آفیس آف سائنس ان ٹیکنالوجی ورلڈ میٹیریولوجیکل آرگنیزیشن انٹرنیشنل کاؤنسل آف سائنٹیفک یونین سائنٹیفک کمیٹی آن پروبلمز آف دے انوائرمنٹ اور کئی سائنس دانوں کی طرف سے چونکا دینے والی تحقیق کی گئی ایک اندازے کے مطابق خدا نہ کرے اگر نیوکلیو وار ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں نیوکلیو ونٹر کا آغاز ہوتا ہے تو اوزون لیئر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا ممکنہ طور پر ہمیں دو طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پہلی یہ کہ اوزون لیئر کا کچھ حصہ زمین کے شمالی حصے سے جنوبی حصے کی طرف منتقل ہو جائے گا دوسری یہ کہ اوزون لیئر دھوئے اور گردو غبار میں موجود نائٹروجن آکسائٹ کے مولیکیولز کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی ہم جانتے ہیں کہ اوزون لیئر کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے اگر اوزون لیئر موجود نہ ہو تو سورج سے آنے والی خطرناک شوئے سیدھا زمین پر پہنچیں گی جس کے نتیجے میں زمین پر کینسر اور دوسری کئی بیماریوں کی شرعہ میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہوگا کیرل سیگن نے جب نیوکلیر ونٹر کا نظریہ پیش کیا تو اس پر اچھی خاصی بحث کی گئی کچھ سائنس دانوں کے مطابق نیوکلیر ونٹر میں زمین کا ترجارہ آرد اتنی تیزی سے کم نہیں ہوگا جتنا تیزی سے کیرل سیگن کے مطابق ہونا چاہیے جہاں کیرل سیگن کے مطابق نیوکلیر ونٹر پودوں اور جانوروں کی ماس ایکسٹینشن کا باعث بن سکتا ہے وہی کچھ سائنس دان اس ریسرچ سے متفق نہیں تھے اور ان کے مطابق نیوکلیر ونٹر ماس ایکسٹینشن کا سبب نہیں بن سکتا کچھ سائنس دانوں کے مطابق نیوکلیر وار کے بعد ممکن ہے نیوکلیر ونٹر کے بجائے ہمیں نیوکلیر سمر کا سامنا کرنا پڑے اور نیوکلیر جنگ کے بعد زمین کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جائے اس کی ممکنہ وجہ گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج پانی کے بخارات میں اضافہ اوزون لیر کی تباہی اور اس لیر کی تباہی کے نتیجے میں زمین کے ٹرابوسفیر اور سٹریٹوسفیر میں داخل ہونے والے پارٹیکلز اور ایرو سولز ہیں لیکن بعد میں ان کے اس نظری کو سیمولیشن اور مورڈنگ کے ذریعے چیک کرنے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ نیوکلیر جنگ کے بعد نیوکلیر سمر کے بجائے نیوکلیر ونٹر کے آغاز کے امکانات بہت زیادہ ہیں ویسے بھی ماضی میں ہماری زمین میں ڈائنسورس کے ناپید ہونے کی مثال موجود ہے جب آج سے تقریباً چھاسٹھ ملین سال پہلے زمین سے تقریباً دس کلومیٹر بڑا ایسٹروائیڈ ٹکرائیا جس کے ٹکرانے کی دیر تھی کہ زمین کا ایٹمسفیر گردو غبار گیسوں اور ملبے سے بھر گیا ایٹمسفیر میں موجود اس ملبے گردو غبار دھوئیں اور گیسوں نے کئی سالوں تک سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچتے سے روکے رکھا جس کے نتیجے میں زمین کا درجہ حرارت بتدریج کم ہوتا چلا گیا اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا یہ وہ وقت تھا جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابتدائی حادثے میں بچ جانے والے ڈائنسورس بھی تیارنا تھے اس حادثے کی صورت میں خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں گردو غبار ملبے اور دھوئے سے زمین کا درجہ حرارت بہت حد تک گر گیا جس کی وجہ سے زمین کو تباہ کن موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا یہ موسمی حالات اتنے شدید تھے اور اس قدر تیزی سے بدلے کہ اس وقت زمین پر موجود بڑے بڑے ڈائنسورس بھی ان کا مقابلہ نہ کر پائے اور ہمیشہ کے لیے ناپید ہو گئے اب ذرا نیوکلیو ونٹر کی مختلف اقسام کے مطالق بات کرتے ہیں نیوکلیو ونٹر کی سب سے پہلے قسم مارجنل نیوکلیو ونٹر ہے نیوکلیو ونٹر کی اس قسم میں زمین کا درجہ حرارت کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ذراعت متاثر ہوگی اور زمین کو بہت بڑی قہد سالی کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح کے نیوکلیو ونٹر میں اٹمسفیر میں پھیلنے والی زیادہ تر راک واپس زمین پر برسے گی جبکہ اس راک کا کچھ حصہ مستقل طور پر اٹمسفیر کا حصہ بن جائے گا نیوکلیو ونٹر کی دوسری قسم منیمل نیوکلیو ونٹر ہے جس کا آغاز کسی چھوٹے سے نیوکلیو اٹیک یا آتش فشاہ کے پھٹنے سے زمین کے کسی مخصوص حصے میں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے زمین کے اس مخصوص حصے پر راک دھوئے اور گردو ہوبار کے بادل چھا سکتے ہیں جس سے پوری زمین متاثر نہیں ہوگی نیوکلیو ونٹر کی اگلی قسم کو سیویر نیوکلیو ونٹر کا نام دیا گیا ہے اس قسم کا نیوکلیو ونٹر زمین پر موجود فوٹو سنتیسز کے عمل پر اثر انداز ہوگا اور اس کے اثرات پوری زمین کو پھکتنا پڑیں گے نیوکلیو ونٹر کی اس قسم میں زمین کے اٹمسفیر میں بہت زیادہ مقدار میں گیس اور گردو ہوبار اور ملبا جمع ہو جائے گا اور نتیجتا سورج کی روشنی مکمل طور پر بلوک ہو جائے گی جس سے زمین کو جمع دینے والے موسموں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نیوکلیو ونٹر کی ایک اور قسم بھی ہے جس سے ایک سٹریم نیوکلیو ونٹر کا نام دیا گیا ہے یہ قسم وہی ہے جس کا سامنا آج سے تقریبا چھاسٹھ ملین سال پہلے ڈائنسورس کو کرنا پڑا تھا جب ایک ایسٹروائیڈ زمین سے ٹکرایا تھا یہ نیوکلیو ونٹر پورے سیارے کو اپنی لپیڈ میں لے لے گا زمین کا درجہ حرارت جماع دینے والی حد تک گر جائے گا زمین کے ایڈمسفیر میں اتنا ملبا گردو غبار اور گیسے شامل ہو جائیں گی کہ زمین کئی سالوں تک مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی رہے گی کیونکہ سورج کی شوئے زمین تک نہیں پہنچ سکیں گی ایکسٹریم نیوکلیو ونٹر کی وجہ سے اوزون لیئر بھی متاثر ہوگی جس کے نتیجے میں جہاں روشنی کی شوئے زمین میں داخل نہیں ہو پائیں گی وہی یووی لائٹ زمین پر کینسر اور بہت سی بیماریوں کے پھیلاؤں کا سبب بنے گی ایسے حالات میں فوٹو سنتیسز کا عمل مکمل طور پر رک جائے گا ایک ریسرچ کے مطابق تو ایکسٹریم نیوکلیو ونٹر ماس ایکسٹینشن کا سبب بھی بن سکتا ہے اور شاید انسانیت ایکسٹریم نیوکلیو ونٹر کو جھیلنے میں ناکام رہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ انفرمیٹیو اور ایڈکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی لازمی پریس کر لیں شکریہ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ